پہلے خیال یہ تھا یا لوگوں کا اندازہ یہ تھا کہ ڈیل یہ ہوگی کہ مائنس نواز شریف نواز لیگ کو پاور ملے گا لیکن میں خیال میں کہ ڈیل بہتر کریک ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب خود آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ڈیل اتنی نہ ہوئی ہو اب باقی کام وہ ایز ای پولیٹیشن اپنے انیشیٹیف پر کر رہے ہوں کبھی کبھی سیاسدان کو بولڈ ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں نجی میں آج احتزاز احسن صاحب کو کہیں سن رہا تھا بیرس احتزاز احسن صاحب اور وہ خاصے بڑے نقاد ہیں نواز شریف کے بہت شدید مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن آج وہ کہہ رہے تھے کہ یا بڑے زبردست سیاسدان ہے نواز شریف صاحب اور جس طرح انہوں نے اپنے کارڈز کھیلے ہیں تو بات یہ کہ ان کی نقاد بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ کارڈز تو صحیح کھیل گیا ہے نواز شریف صاحب اور اس سے پیشنس ہے لیکن سو باتوں کی ایک بات یاسد صاحب میں تو ہمیشہ آپ کو دو سال سے کہتا تھا کہ جی ٹی روڈ کی ایک پوپلر سیاستدان ہے نواز شریف یہ نہیں حضم ہوگا اس کو ایک دفعہ کر لیا دوہزار اٹھارہ میں وہ بھی اس لیے کہ اس سے تازہ تازہ ان کو اقتدار سے باہر آئے تھے اور وہ سارا ایک پرسیپشن بنا کرپشن ہے فلاں ہے تھرڈ آپشن آنا چاہیے ملک کو تبدیلی آنے چاہیے آلف ہونا چاہیے سنامی آنا چاہیے بلا 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 لیکن اب جو ہے وہ تو ہو گیا اور وہ سنامی واقعی میں خاصے لوگوں کو یہاں تک ڈبو دیا اس سنامی نے تو اب اس جی ٹی روڈ کو کہاں لے جائے تو جی ٹی روڈ اب صرف یہ اور جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ چیزیں تبدیل ہوں گی مقرریاں بدلیاں ہوتی چلی جائیں گی ایک مقرری ہم نے نومبر میں دیکھی ایک ہم اگلے سال آگست نہیں نام تو تیہ ہو جائے گا نا آگست سپٹیمبر تک پھر چاہے وہ اس پر عمل درامت نومبر میں ہو تو فرد تبدیل ہوتے ہیں تو میں نے کل بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اداروں کا کوئی اداروں کا کوئی لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہوتے جائے جائے